سلام علیکم ناظرین شیرحان اور بلاندہان کا درمیان دشمنی کوئی پچاس سال پہلے شروع ہوئی مقامی لوگوں کے مطابق انیس سو ستر کی دہائی میں مقامی راہنما شیرحان کو قتل کیا گیا اور اس کا الزام بلاندہان پر عائد کیا گیا ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ شیرحان اس وقت ڈسٹریکٹ کونسل کے چیرمین تھے اور بلاندہان ان کے قریبی ساتھی تھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ بزنس پارٹنر تھے یا کوئی اور تعلق تھا اور اس کے بعد بلاندہان کے بیٹے کو قتل کیا گیا تھا اور الزام شیرحان کے بیٹوں پر عائد کیا گیا ان دونوں قتل کے بعد دونوں جانب سے رازی نامہ کی کوششیں شروع ہو گئیں اور یہ تقریب بلاندہان کے گھر منقد ہوئی اور اسی دوران بلاندہان کو قتل کر دیا گیا اور اس کا الزام دوبارہ شیرحان کے بیٹوں پر عائد کیا گیا اس واقعہ کے بعد رازی نامے کی کوششیں ہتم ہو گئیں لیکن ایک لمبے عصے تک دونوں طرف سے ہموشی احتیار کر لی گئی انیس سو چھانوے ستانوے میں ایک مرتبہ پھر اس دشمنی میں شیرحان کے ایک بیٹے یونس ہان کو کچیری میں قتل کر دیا گیا اور اس کا الزام بلاندہان کے بیٹوں پر عائد کیا گیا اس کے بعد دوہزار دور میں شیرحان کے بیٹے اور آتف منصف کے والد منصف ہان کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا اس کا الزام بھی بلاندہان کے بیٹوں پر عائد کیا گیا منصف ہان صبائی وزیر اور رکن صبائی اسمبلی بھی رہ چکے تھے یہ سلسلہ یوں ہی چار رہا تھا کہ مئی دوہزار پندرہ میں بلاندہان کے بیٹے جعویدہان جو اس وقت حریب پور میں ڈسٹرکٹ کونسل کے رکن تھے ان کے کافلے پر حملہ کیا گیا تھا جس میں جعویدہان زہمی ہوئے لیکن ان کے ساتھ چھے افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے دسمبر دوہزار پندرہ کو جعویدہان کو عدالت کے احاتے میں قتل کا دیا گیا اسی طرح کراچی میں آتف منصف کے ایک کزن کو قتل کیا گیا تھا اسی الزام میں آتف منصف کے کزنز اور رشتہ دار گرفتار تھے اور اسی دوران آتف منصف کو بھی گرفتار کیا گیا تھا آتف منصف نے گزشتہ بلدیاتی انتہابات کے لیے نامزدگی کے کاغذار جیل سے ہی داہل کروائے تھے انتہابات سے پہلے وہ رہا ہو چکے تھے اور باری اکثیریت سے کامیاب ہوئے اب انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت احتیار کی تھی ان کی گاڑی پر حملہ کیا گیا اور نو افراد جو ہے جان کی بازی ہار گئے اور ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا چودہ افراد پر ایف آیال دج کا دی گئی ہے منصف ہان کے کزن جو جیل میں تھے قتل کا مقدمہ میں وہ بھی رہا ہو کر واپس آ گئے ہیں ہماری دعا ہے کہ اس علاقے میں امن کی فضاء قائم ہو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں